شریعت میں دو الفاظ ہیں ایک مدارات اور دوسرا مداحنہ مدارات مطلوب ہے مدارات کہتے ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے بندہ دنیا کچھ قربان کر دے یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ اچھا معاملہ ہے کہ دین کی خاطر آپ دنیا کے کسی مسئلے کو چھوڑ دیں اس کے مقابلے میں مداحنہ یہ ہے مداحنت کہتے ہیں اس کو ہے کہ دنیا کو پانے کے لئے اپنے دین کو آپ قربان کریں دنیا کے فائدے کی خاطر شریعت کے آپ قربانی کریں شریعت کو آپ چھوڑ دیں دینی حکام کی پابندی نہ کر پائیں تاکہ دنیا آپ کو مل جائے یہ مداحنت ہے اور یہ نفاق سے بڑی قریب ہے یہ نفاق سے بڑی قریب ہے یہ منافقت کی ایک مضبوط سیڑھی ہے تمہزد حاضرین ہم درہ غور کرے اپنی زندگیوں پر یہ اشارات کافی ہیں سمجھنے کے لئے جب انہیں دین کو خطرے میں نہ ڈالنے کی بات بیان کی سمجھداروں کے لئے کافی ہے وہ اپنے زندگی کے فیصلوں کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے اپنی دین کو خطرے میں لگایا ہے کہاں کہاں انہوں نے اپنے دین کو دعو پہ لگایا ہے جیسا میں نے کہا کہ اگر دعو پہ لگانا ہو تو اپنے پیسے کو لگاؤ دعو پہ لگانا ہو تو اپنی دنیا کو لگاؤ لیکن کبھی اپنے دین کو دعو پہ نہ لگانا محسوس حاضرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی آزمائش میں نکل جاتا کوئی بیماری میں ابتلا ہو جاتا کوئی آزمائش سے آ جاتی تو کہتے ہیں کہ ان آزمائشوں میں بڑے فائدے ہیں اس کے کئی فوائد گناتے ہوئے ایک یہ بھی فائدہ بیان کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے اپنے دین کے مسئلے میں نہیں آزمائیا تُو نے آزمائیا ہے تو دنیا کے مسئلے میں آزمائیا ہے تُو نے آزمائیا ہے تو سہت کے مسئلے میں آزمائیا ہے دین کے مسئلے میں اللہ تُو نے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھا اس پر تیرا شکر ہے